ایک بہت بڑا نام اور بہت چرچت نام انجو جو اس وقت اس کا نام بدل گیا تھا آفسنا کیونکہ اس نے شوہ بلیاسی شادی کی تھی اور اپنا درم اسلام بدل لیا تھا تو اسلام قبول کیا انہوں نے اور آفسنا بن گئی اور لیکن سات سال کی شادی تھی انہوں نے نہیں سکتے رامے میں دونوں کے گھر والے جس سے اگینس تھے تو پیار کرنے والے لوگ ایک دوسرے سے خوب پیار کرتے تھے کیونکہ دونوں ایک کالج میں پڑھتے جامعہ ملیا کے سٹوڈنٹ تھے اور دونوں نے اپنے پیار کو شادی کے بندن میں باندیا بندنے باندھا انڈیا میں نے لنڈن میں اور دونوں اپنے ایک سٹرگل میں نکل گئے سٹرگل نکلے ایک شو بنانے کی دونوں نے مل کر ایک شو بنائے انڈیا's most wanted پہلے بہت سارے چینلز ملے سب نے ریچیکٹ کیا لیکن زی ٹی وی نے ایکسپٹ کیا اور پہلے باون اپیسوڈ کا کانٹریکٹ ہوا لیکن شوہ اتنا ہٹ ہوا کہ اس کانٹریکٹ کو بڑھانا پکا اور شوہ بیلیاسی ٹیو انڈیسٹری کے بڑھے چھٹے گئے اب ایسے بتا دے شوہ بیلیاسی اور انجو جو آفسنا بن چکی تھی ان کی شادی سٹیبل نہیں چل رہی تھی کئی بار جھگڑے ہوئے آفسنا الگ لینے لگی اپنے گھر چلے گئی پھر شوہ بیلیاسی منع کر لے آئے پھر انہیں اپنے ساتھ رکھنے لگے لیکن پھر معاملہ گرب تھی شاید کچھ گھٹا کیا گھٹا کسی کو نہیں پتا ایک دن کی بات ہے جنوری کا مہینہ کا انجو گھائر ایمبولنس سے شوہ بیلیاسی ساتھ میں اسے ہسپٹل لے کے گئے انجو پر چاکو سے وار اور وہاں ہسپٹل پہنچ کر انجو کی موت بہت کو لگا کیا شوہ بیلیاسی نے مدر کیا ہے پھر لیکن بعد میں جو میڈیکل ریپورٹ ایمز کے ڈاکٹر نے دی انہوں نے کہا کہ یہ سوسائیٹ کا علم لگ رہا ہے جو فورنسی ریپورٹ وہاں ایمز کے ڈاکٹر نے دی وہ اتار ہے کہیں اگری سوسائیٹ کا معاملہ ہے لیکن پھر مارچ کے مہینے میں انجو کی ماں اور ان کی بہن نے ایک بیان دیا اور پولیس پہ لکھایا کہیں نہ کہیں دوری کا معاملہ ہے اور اس سے مردر کی طرح دیکھا جائے بعد میں شوہ بیلیاسی کو اس میٹر میں اکیوز بنایا گیا معاملہ بہت لمبا چلا گا اگر آپ معاملے کو دیکھیں بہت لمبا 18 سال لمبا یہ معاملہ چلا بار بار انجو کی ماں انہوں نے کہا کہ شوہ بیوز بنائے جاؤ اور فریش ایک بار پوری سے پوری جانچ پھر سے کرا جائے گی ان کا کہنا تھا شوہ بیلیاسی ٹی وی کے بڑے نام ہے بڑے پترگار ہے انہوں نے جانچ کو ایفیکٹ کرنے کی کوشش کی پہلے دوزار دوزار چار میں یہ پلی ہوئی پھر دوزار دس میں ہوئی اور بار بار یہ ریجیکٹ ہو رہا تھا لیکن دوزار چودہ میں کوٹ نے مان گیا اس کے بعد شوہ بیلیاسی نے اسے چیلنج کیا کوٹ نے لگتا تین سال اس معاملے کو سنا اور اس کے بعد پچھلے سال دسمبر میں شوہ بیلیاسی کو اس معاملے کا گناہگار مانا اور انہیں آجیون کارواز کی سزا دی پھر شوہ بیلیاسی سپریم کوٹ گئے اور وہاں پر انہوں نے ارضی دی تو وہاں سپریم کوٹ نے انہیں دلی ہائی کوٹ بیجا اور دلی ہائی کوٹ میں شروعاتی مہینوں میں ہی انہیں بیل مل گئی کیونکہ انہوں نے اپنی دوسری وائی دوہزار چھے میں انہوں نے دوسری شادی کی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے دوسری وائی کی طبیعت خراب ہے اس لئے انہیں بیل مل لی چاہیے اور بیل ملی اور اب جو کل خبر ملی بہت بڑی خبر ملی شوہ بیلیاسی کو بری کر دیا گا اور بری کا گراؤنڈ جو بتایا گیا جو فورنسک ریپورٹ آئے اس میں کہیں بھی شوہ بیلیاسی جو ہے اس میں نہیں لگ رہے کہ انہوں نے مدر کیا ہے جو فورنسک ریپورٹ آئے جو چاکو میں انہوں نے کو نشان تھے وہ شوہ بیلیاسی سے نہیں مل رہے تھے یہ بڑا گراؤنڈ بنا شوہ بیلیاسی کو بری کرنے کا ویسے بتا دے شوہ بیلیاسی کی بیٹی آلیا نے کہا ہوا بہت خوش ہے کہ ان کی پیدازی پاک صاف ثابت ہوئے وہ میڈیا سے مخادم نہیں ہونا چاہتے تھے وہ کافی خوش ہے اس ماننے سے اور وہ بولتی ہیں کہ پیدازی پر انہیں بھروسہ ہے اور وہ مانتی ہیں کہ ان کیدازی نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو یہ تھی کہانی شوہ بیلیاسی کی کیسے دو یوبا کالج میں ملتے ہیں پیار کرتے ہیں لنڈن جا کر شادی کرتے ہیں انڈیا کا اس ٹائم کا سب سے نمبر ون کرائم شو بناتے ہیں پھر اس کے بعد رشتوں میں انمن ہوتی ہے پھر ایک ساتھی چلا جاتا ہے پھر اٹھارہ سال لمبا کیس چلتا ہے لمبی کانونی لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد ریزرٹ یہ آتا ہے کہ انہیں بری کیا گیا لیکن بڑا معاملہ یہ ہے جو آپ کو انجو کی ماں ہے وہاں روح چاہیں گی یا پھر اس کیس کو وہ آگے لے کر جائیں گی اور چاہیں گی کہ یہ کوئی بڑی بیج بیٹھے یا پیٹیشن ڈالیں گی سپریم کورٹ میں تو اس کا ہمیں رہے گا انتظار اگر آپ ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ان خبر کو سبسکر کریں